اس گانے میں میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ بھائی صاحب ہر چیز کو جو ہے وہ اوڈے وچ کیوں لانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جینس وچ پینٹ وچ سائیکل وچ کار وچ مول وچ مطلب وائس ہو وچوں وچ نیکسٹ بھائی صاحب گلاب کے پھول نے آپ کا کیا بھگاڑا تھا جو آپ نے کھڑے کھڑے اس کا گلکند بنا دیا کیوں خامہ خاند یار آپ کو لڑکی دھوکہ دیکھے گئی ہے نہ کہ یہ گلاب کا پھول اس پہ غصہ کیوں نکال رہے ہو جاؤ اسی لڑکی پہ غصہ نکالو کہ تین چار بھائی ہیں اس کے تو کیا ہو گیا انسپریشن آپ کو لینی ہے رات کو تین بجے جائے آپ انسپریشن نے رولتے گئے پر چسوری آئی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسی انسپریشن کے وقت تلال چودری صاحب یاد آ رہا تھے آرونٹ نو آئے بھائی سٹل یاد آ گئے نیکسٹ واہ 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 کیا بات ہے بھائی یہ ہوتا ہے پاسفورڈ ان کے نام پر رکھنے کا نتیجہ کہ جب آپ مارکٹ میں ملیں تو آپ کا جگری دوست یہ ہی بتاتا ہے یار تیرا پرانا پاسفورڈ میں نے دیکھا تھا مال میں گھوم رہا تھا ہاں اور دو تین جو ہے نا اس کے کریک بھی تھے چھوٹے چھوٹے تھے پاسفورڈ کریک کرنے کے بعد ہو جاتے ہیں یہ اچھی چیز ہے میں اسے ابھی اپریشیٹ کروں گا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو کوڑ وڈ میں بات ہو رہی ہے نیکسٹ بات تو سچ ہے مگر بات ہے جو سوائی صحیح ہے پانی پینے سے گلو بھی آتا ہے ایسی بات نہیں ہے اور وہ بھی جو آپ نے بتایا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے گرین ٹی پی کر آپ پتلے ہو جائیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اس کے چکر میں لوگ اپنی گرین ٹی پہ گرین ٹی بیچے چلے جا رہے ہیں اور فرق کسی کو قدو کچھ نہیں پڑھ رہا نیکسٹ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں